کیسے بچ گیا ہے پاکستان بہت بری طریقے سے بچا ہے اور بچایا کس نے ہے سرفراز احمد نے اور اس کو اوڈیا اسکوٹ سے ڈراب کر دیا ہے بہت امیدی سے تھی شاید افریدی سے یہ سرفراز کو اوڈیا اسکوٹ میں رکھیں گے مجھے لگا رکھیں گی بھی لیکن پتہ نہیں کیا ہے تین میچوں میں ففٹی سے زیادہ رین کیے ہیں ایک میچ میں ہنڈرڈ بھی کیا ہے لیکن کیوں اس کو اوڈیا اسکوٹ سے ڈراب کر دیا گیا ہے ایسا ڈیسجن کیوں لیا ہے مین آف دی سیریز اور مین آف دی میش دونوں سرفراز احمد کو ہی دیا جائے گا کیونکہ وہ ڈیسرونگ بھی ہیں اس مین آف دی سیریز اور مین آف دی میش دونوں کی اوڈ کے لیے بہت اچھی پوفرمنس کی تھی اس نے اور باقی کا بھی بولنا ہوں کسی نے پاکستان کو مصیبت میں ڈالا ہے نا تو وہ اس بندے نے ڈالا ہے سلمان علی آگا چار رن چاہیے تھے چار رن پر اوور چاہیے تھے اور پاکستان جیت سکتا تھے چار رنی چاہیے تھے پر اوور اس پہ جہاں پڑا اکروس دا لائن گیا ہے اور اپنی وکٹ کو تھو کر دیا ہے یہ شوٹ کھلے کی نکول بھی ضرورت نہیں تھی یہ بہت پور شوٹ تھا اور ہمارے امام صاحب کی تو بہت کرتے ہیں ہر بول پر ڈاون جیسے باہر نکلا ہے بولڈ ہو گیا ہے کمنٹریٹر تک بول رہا ہے اگر یہ کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے چوکہ بھی چلے جاتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی یہ اتنا برا شوٹ تھا امام کی طرف سے ایسے یہ نہیں کھلنا چاہیے تھا حسن اور باقی بوننگ والنگ میں ٹھیک ہے کیا ہے سب نے حسن علی پلام آؤٹ چلو پھر نسیم شاہ اور ابرار نے سنبھال لیا اور پھر پھر علیم ڈار نے بولا چلیے چلتے ہیں واپس تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر گوڑکے ٹیک کیر اور گوڑ بائی